لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ اس میں ایک اور سبق ہمیں عظیم ملتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرشاد وہ سبق جو مل رہا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ادنے درجے کی مشابہت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی حالانکہ وہ مشابہت جو ہے وہ کسی برے کام میں نادائز کام میں نہیں تھی ایک عبادت میں تھی وہ بھی عبادت کر رہے ہیں ہم بھی عبادت کر رہے ہیں مشابہت اس لیے صرف ایک نیک کام میں ایک عبادت میں ایک اللہ تعالیٰ کی پرستیش میں مشابہت ہو رہی ہے تو اس کو بھی ربیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ سارے عدیان پر فرقیت رکھتا ہے سارے عدیان سے ممتاز ہے لہذا ایک مسلمان کا ظاہر و باطن بھی غیر مسلم سے الگ ہونا چاہیے ممتاز ہونا چاہیے اس کا قرض عمل اس کی چال ڈھال اس کی وضاقتہ اس کا سراپہ اس کے اعمال اس کے اخلاق اس کے عبادتیں ہر چیز غیر مسلموں سے ممتاز ہونی چاہیے چنانچہ یہ حکام آپ کو احادیث میں جا بجا ملیں گے جس میں رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی غیر مسلموں سے الگ طریقہ سیار کرو حالف المشرقین مشرقین جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کھڑاتے ہیں ان سے اپنا ظاہر و باطن الگ رکھو تو جب عبادت کے اندر بندگی کے کام میں نیکی کے کام میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت پسند نہیں فرمائی تو اور کاموں کے اندر مسلمان اگر ان کی مشابہت احتیار کریں تو کتنی بری بار ہو اگر یہ مشابہت جان بوجھ کر اس مقصد سے احتیار کی جائے تاکہ میں ان جیسا لگوں کہ یہ تو گناہ کبیرہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہا بے قوم فہوا منہ جو کسی قوم سی مشابہت احتیار کرے وہ پھر انہی کا حصہ ہے اسی قوم کے اندر داخل ہو جائے گناہ کبیرہ وعید بیان فرمائی لہذا اگر کوئی شخص مثلا انگریزوں کا طریقہ احتیار کرے یہ جان یہ باقاعدہ ارادہ کر کے تاکہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں دیکھنے میں انگریز معلوم ہوں انگریز لگوں دیکھنے میں تو یہ گناہ کبیرہ ہے اگر اس ارادے سے کرے اور اگر اس ارادے سے نہ کرے یعنی دل میں یہ نیت تو نہیں ہے کہ میں ان جیسا لگوں لیکن مشابہت احتیار کر لی تو یہ مقروح ضرور ہے وہ مشابہت مقروح ضرور ہے آج افسوس ہے کہ مسلمانوں کو اس حکم کا خیال اور پاس نہیں رہا اپنے طریقے کار میں وضا قطع میں لباس پوشاک میں اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں کھانے پینے کے طریقوں میں دنیا کے ہر زندگی کے کام میں ہم نے غیر مسلموں کی مشابہت احتیار کر رکھی اسی طرح اسی طرح اسی طرح لباس پینیں گے اسی طرح اپنے زندگی کا نظام بنائیں گے اسی طریقے سے کھائیں گے اسی طرح پییں گے اسی طرح اٹھیں گے اسی طرح بیٹھیں گے تمام کاموں میں انہی کی مشابہت اور نقالی کو ہم نے ایک فیشن بنا لے آپ اندازہ فرمائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آشورہ کے روزے میں بھی مشابہت یہودیوں کے ساتھ پچند نہیں تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے زندگی کے دوسرے شعبوں کے اندر جہاں ہم نے نقالی اختیار کر رکھی ہے خدا کے لئے اس کو چھوڑیں نقالی کرو رسول کریم سرورہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی صحابہ کرام کے طریقوں کی رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نہ ان لوگوں کی جو روز تمہاری پٹائی کرتے ہیں جنہوں نے تمہارے اوپر ظلم و استبداد کا شکنجہ کسا ہوا ہے جو تمہیں انسانی حقوق دینے کو تیار نہیں ان کی نقالی کر کے آخر کیا لوگے دنیا میں دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی رسوائی ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اسے محفوظ رکھیں